السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستوں چار ایسے وقت ہیں جس میں ہمیں پانی ضرور پینا چاہیے کسی بھی حال میں ان چار وقتوں میں پانی پینا ہمیں نہیں بھولنا چاہیے وہ چار وقت کون سے ہیں بڑی تیزی کے ساتھ آپ کو بتاتا چلوں اور آپ سے بس یہی گزارش کرنا چاہوں گا کہ ان چار وقتوں میں آپ پانی کا استعمال ضرور بھی ضرور کریں پہلا وقت ہے کھانا کھانے سے تیس منٹ پہلے کھانا کھانے سے آدھے گھنٹے پہلے آپ جتنا مرضی پانی پی لیں اگر آپ کھانا کھانے سے تیس منٹ پہلے آدھے گھنٹے پہلے اگر آپ پانی پی لیتے ہیں تو فریسی کیفیت میں آپ کے پورے شریر من آپ کے پورے جسم جہاں پانی پہنچنے کی صلاحیت ہے وہاں تک پانی پہنچ جائے گا اور جب پانی ہر طرف پہنچ جائے گا تو فریسی کیفیت میں بہت فائدہ انسانی جسم کو ملتے ہیں تو اس وجہ سے کھانا کھانے سے آدھے گھنٹے پہلے آپ پانی کا ضرور بھی ضرور استعمال کریں بہت سارے لوگ غلطی یہ کرتے ہیں کہ کھانا کھانے سے پہلے تو پانی نہیں پی رہتے ہیں لیکن جو ہی کھانا کھانا شروع کرتے ہیں اس کے بعد کھاتے کھاتے بہت سارے لوگ پانی پیتے ہیں تو ایسا ہرگز آپ نہ کریں کھانا کھانے سے لگ بھگ تیس منٹ پہلے ہی آپ پانی پی لیں یا کھانا کھانے کے بلکل قریب پانی نہ پیئیں یا کھاتے کھاتے بھی پانی نہ پیئیں یا کھانا کھانے کے فوراں بعد بھی پانی آپ نہ پیئیں ٹھیک ہے کھانا کھالی ہیں اس کے بعد جو ہے بیس منٹ کے بعد آپ پانی پینے کی کوشش کریں تو فائدہ دے گا ورنہ نقصان دے سکتا ہے اس بات کا آپ خیال لکھئے گا اور دوسرا پانی پینے کا جو ٹائم ہے جو آپ کو ضرور پینا چاہیے وہ ہے نہانے کے فوراں بعد آپ جیسے غسل کیے نہائیں اس کے بعد آپ کے جسم کا جو بلٹ پریشر ہوتا ہے وہ لو ہونے کا ڈر رہتا ہے ٹھیک ہے چونکہ پانی اوپر سے اوپر سے ہر طرف پہنچ جاتا ہے تو پھر ایسی کیفیت میں نیچے کا جو پانی ہوتا ہے وہ پانی کی جو حرارت ہوتی ہے وہ لو ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے بلٹ پریشر لو ہونے کا ڈر رہتا ہے تو ایسی کیفیت میں آپ نہانے کے فوراں بعد پانی پی لیتے ہیں تو پھر ایسی کیفیت میں بلٹ پریشر جو لو ہونے کا ڈر رہتا ہے وہ نہیں ہوگا اور پانی جو ہے ہر طرف پورے جسم پہنچ جائے گا اور پانی فیلٹر ہو کر کے ہر طرف پہنچے گا پانی نہانے کے بعد اگر آپ پانی پیتے ہیں تو ٹھیک ہے اس لئے نہانے کے بعد آپ ضرور بھی ضرور پانی کا استعمال کریں ضرور پیئیں ٹھیک ہے اس کے بعد تیسرا ٹائم ہے جو آپ کو پانی ضرور پینا چاہیے اس ٹائم میں وہ ہے جب آپ سونے لگیں اس سے پہلے آپ پانی کا استعمال ضرور کریں کیونکہ آپ سونے سے پہلے اگر پانی پی لیتے ہیں اس کے بعد سوتے ہیں تو فریسی قیفیت میں جو دل کی بیماری ہے جو ہارٹ اٹیک جو بڑی بیماری آج کے دور میں لوگوں کے درمیان پھیلتی چلی جا رہی ہے اور یہ بیماری اتنی بڑی بیماری ہے کہ بیچارے تڑتے تڑتے مر جاتے ہیں سمجھ رہے ہیں تو ہارٹ اٹیک جیسی بیماری سے اگر آپ کو بچنا ہے تو سونے سے پہلے سونے سے پہلے آپ پانی پی لیں اس کے بعد آپ سوئیں ٹھیک اس بات کا خیال رکھیں اور چوتھا ٹائم جس میں آپ کو ضرور پینا چاہیے وہ ہے صبح صویرے اٹھنے کے بعد صبح آپ جو ہی اٹھیں اس کے بعد مکمل طور پر آپ فرش ہوں یا نہ ہوں فرش ہو کر پیتے ہیں تو اچھی بات ہے لیکن اگر آپ کو فرش ہونے میں ٹائم لگتا ہے تو کلی کر لیں اس کے بعد آپ پانی پیئیں بہت زیادہ فائدے آپ کو ملیں گے صبح اٹھنے کے بعد انسان کو سوستی بہت زیادہ تاری ہوتی ہے کوئی کام اگر کرنا چاہتا ہے انسان تو نہیں کر پاتا کیوں اس وجہ سے کیونکہ اس کے جسم میں سوستی آ جاتی ہے صبح صبح اٹھنے کی وجہ سے تو آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا جسم پورے دن بھر سوستی کاہلی ان تمام طرح کی پریشانیوں سے جو ہے بچے رہے فریسی قیفیت میں آپ صبح صویرے جب سو کر کے اٹھیں تو آپ پانی کا استعمال ضرور بھی ضرور کریں اور زیادہ پیئیں اس سے آپ کی سوستی کاہلی دور ہوگی اور سالتی سالت جو آپ کے آزاں ہیں جو آپ کے مکمل طور پر جو جسم ہیں وہ مضبوط ہوں گے کمزوری نہیں آئے گی ان باتوں کا خیال لکھیں اور ان چار وقتوں میں آپ پانی کا سیبن پانی کا ضرور بھی ضرور استعمال کریں گزارش ہے اس کے لئے پر شہر کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ